سلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدانا اللہ اما بعد دارت شو ان کے ناس کتاب الفتن و اشرت الساعة یا تمز ایسی قیامت چا علامت چاوشن حدیث شعر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند سندرانا اور شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ تل حدیثی الصحیح اور حدیث شو صحیح حدیث شرائی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واردہ ارمان کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکر بیان لا تکو مساعتو حتی تظہر الفتن تو تو تا تایم گیشتنی قیامت بارپا یودکالنا فتننیو ظہور گیشت و یکسر الكذب اور یودکالنا کسرتسان اپو زیوان و یتقارب الاسواق اور یودکالنا بازر گسن کریب کریو گو یا تحجیث اس مزا آئیت رچیز قیامت چو علامت و اندر تنیشونیو اندر چو گڑنی چو علامت کہ فتن فالن نمبر در چو آپ جی کسرت سانوان اور نمبر در چو بازر گسن کریب کریب اور نمبر در چو بازر گسن کریب کریو کیا معانا چو آپ کیا مفہوم چو ایم چی ممکنہ صورت کیا چی اور ایم چی کیا فارق پہ تو اس پر ہم بات کریں گے یودکالنا حدیث چو یعنی تتقارب الاسواق یا تقارب الاسواق یہ کیا مطلب دو آتھر کو ایسی دویو ترےوی اعتبارو سمجھتا جیسے علماء کہتے ہیں بتتقارب المصافات یعنی بازر کریب کریو مطلب گو مصافات ہمزن چھ ڈسٹنسز ہم گسن ازدیک کیسے حتی یس بحصیر من سوق الاسوقی میسورن وفی مدتن قسیرہ ایک بازر پیٹ بیکیز بازر تایمیز گسن آسان اور وائر یک ٹاو باختہ سندر جیسے آج آپ دیکھ رہے اچی مینیز آپ پرانس پوڑ ہمزن چھ یہ دن بہ دن زیادہ فاسٹ ہوتی جا رہے سائد کا زمان سندر اس پر سفر کیا جاتا تھا پھر اس کے بعد گوڑا آیا اس پر سفر کیا جاتا تھا پتہ اسی ہوئے آسان یہ بیل گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہوای جہاز بھی ہے آج بلڈ ٹرینز بھی ہے اور آج دیگر مینیز آپ پرانس پوڑ جو ہے وہ ایک فاسٹ کومنیکیشن چھاس تو اخ مانی ہے کہ یہ تقارب الاسواق مطلب حضر گوڑ ایک کس بازر پیٹن بے کس بازر سائم کا سنا آج تھی بلکل آسان اور انسان آج تھی وائر یا کم مدت اسمدنی سفر تائی کرنا آپ دیکھ لئے آج کہ ایک بازار سے ہم دوسرے بازار تک جاتے ہیں کہ بلکل آسان طریقے سے ہم جاتے ہیں کیونکہ مینیز آپ پرانس پوڑ اویلیبل ہے بیو مانی ہے کوئی سامجتا یحتمیلو ان یکون المقصود بی تقارب الاسواق کسرتوها و انتشاراها آمس سامج یعنی بازار نزدیک سن مانی ہے ساگو بازار انہیز آشی کسرت گر گر لگن دکان محل محل لگن دکان بشتی بشتی کریا کریا لگی دکان اور امان دکانوں جن پھلاو آشی بارے جات آج آپ دیکھ لیجی آج گروڑ دا وری پندہ وری اشو تیوان سر نگر گا سن آج آپ دیکھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کسی چیز کو کھریدنے کے لیے وہاں جائے تھے آج آپ کو ہر ایک چیز ایوالیبل ہے مانگئے ہو بازاریوں اتنی کی ہیں آج آپ دیکھتے ہیں آن لائن چتنا آ رہا ہے ٹھیک تو سارا جال بشایا ہوا ہے آج سے انسان اس کا چیز یہ دیکھتا ہے کوئی چیز اس کو گھر بیٹھے وہ چیز حاصل ہوتی ہے اور آج میں بارہ کسی اچھتی بازار رہا نہیں ہوں فیال آپ کو تک ہو آپ کوئی ایسی جگہ بتائے جہاں آپ کو یہ بازار نہیں ملتے ہر ایک جگہ پہ آپ کو بازار ملتے آپ اس سے سمجھ کوئی چیز بیاقاق صورت کی بازار فہلا بازار جنگ کیسے فہلا ہو ہر کنجائے ایسا بازار اور ترہیم صورت چیز ایسا علامہ چیز قرام بیان وہ ہے کہ مختلف جو مارکیٹیں ہیں ان میں جو ریٹ بنتی ہے یہ ریٹ آج سے پھل پھور لگائیں آج سے انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ پہ آپ کیا کرتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا نرخ کیا ہے اس چیز کی ریٹ کیا ہے یہ پھل پھور لگائیں کہ بازار پیٹ بے کس بازار پیٹ اچھا اچھا یہ ممدو چیز شکلی ونس یہ تحریف آمید کرنے کے آخری زمان اس مجھے مارکیٹیں ہونے سہلا ہو اور بے آئیسی کیا چیز بنا مینی زبس اور ٹرانسپورٹی محسن فاسٹ لہذا چھا انسانا سہولت چیز ہےنا سندر کننا سندر یہ چھا تحریف آت کن یہ چھو آت اندر کراہتی ماں محسوس کرنے یہ سمجھنا ہے اصل چیز یہ چیز کہ بازارن فعلن کم چیزی دلیل چھے بازارن اندر یو سی انتشار گئی چھے فیالاؤ گئی چھے یا نزدیک نزدیک گئی چھے ایم سید کیا مسئل گئی چھے کہتے ہیں کہ اشتگال الناس بد دنیا ان الاخرہ یہ لئے بازارن فعلاؤ گئی چھنا اور بازارن مزیون گستن گئی چھے آسان یہ آشی یم چیزی علامت کی لکھ آسان وابستہ گستان بازارن سے دنیا سے زیادہ کم براکس اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آخرت بہت کم یاد ہے آخرت متعلقی چیزوار ہے کم کوشش کرن تقدو کرن لیکن دنیا لوگ اس وقت ہیں کس میں مہاو ہے انہی بازار میں مہاو ہے واشتگال ہم بیما لا يحب اللہ تعالی لعنن البغض البلاد للہ اسواقہا تیکیہ آج اللہ تعالی اس نزدیک اس نا پسند چھو تیمچے بازار گو اللہ تعالی چونہ بازارن پسند ہاں مجبوری ہے ہمیں چیز کھریدنے کی ضرورت ہے لیکن بازارن اندر منہمی گسن بازارن اندر آوریار روزن بازارن منزی روزن یعنی اچ چیزہ ستی آور روزن تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیوں اللہ تعالی اس نزدیک چھو یہ من ستیان اللہ تعالی نا پسند چکا رہا تو کیا چھو اب ہم یہاں پہ بازار کی کچھ خامی آپ کو بتائیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے بارکس کرنا کیا تھا اصل کو کنچھی ما تولیم دین تو کہتے ہیں کہ ان الاسواق یہ جو بازار ہے گوٹھا خدیث اس پہ ہم بات کریں گے پہلے صحیح مسلم المچ خدیث پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم و قربیان احب البلاد علی اللہ مساجدہ اللہ تعالی اس نزدیک یمزن جائے پسندیدہ جائے اب بلاد کو کہیں گے بلاد آئی احبہ بلاد آئی احبہ یہ رب جائے پسند چکا ہے تم چھو مساجد پسند و اب گز اللہ علیہ وسلم اور یہ من ستیان رب پسند چھو یہ برب نا پسند چکنے کہنا تم کمچہ تم چھو بازار گوات طور پکر کہ بازران من زیادہ روزن بازران ست آو روزن بازاران ستی پالوں پال منہ میرارون اب ہم سمجھ یہ چھنا اللہ تعالیٰ سنی محبتی دے لین بلکہ اللہ تعالیٰ شنو باز رسول پسند کا باقی کہو کہ اچھا ضرورت و چیز ہون وہ لانا ہے وہ آپ نے لانا ہے لیکن باز رسول پانو پان آور کرن اور آخرت مشراہن تو یہ کوئی ممدو چیز نہیں ہے بلکہ یہ ممدو چیز ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں باز رسول کم کم حصیل سکتا ہے نمبر آہ یہ کیا ہے یہ ایسی جگہ ہے جن سے نفرت کیا جائے گا کیوں وہاں بہت ساری جوٹی قسمیں کھائی جاتی ہے انسان اچھو سوعدہ کنن تو آپ سوعدہ کرنا ساندرشی آپ اس قسم کھاوان اور پھر جو جوٹی قسمیں کھا کر یہ چیز بیجتا ہے نا اس میں کوئی برکت ہوگی اللہ تعالیٰ سنی رسول علیہ السلام کے قربیان جو جوٹی قسمیں کھا کر اپنا سوعدہ بیجتا ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس سے بات کرے گا اور نہیں اس کو تذکیہ کرے گا اور نہیں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا آہ محصول ساموش تتنظر ایترا شخص آگچو تتنظر ایترا المسبل مسبل کو مردو اندر سو مارد یوسپانون تغب اند آئیشی گوڑو بون کو لٹکاوا یزار آئیش ترواں گوڑو بون کو لٹکاوا منان کس کو ہم کہتے ہیں جو کسی پر کوئی احسان کرے اور پھر اس احسان کو جت لاتا ہو اور تری اماؤ یوہائی یوزن پانو سوعدائش کنا بیل ہیلا فیل کازیو کموں سے چند اب جو قسموں سے دیں اور بازار اس میں شماز زیادہ آپ اس قسم ہاولا نمبر دو والغش اور دوکہ دیا جاتا ہے بازار میں کیا دیا جاتا ہے دوکہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز سنتے بھی ہم دیکھتے بھی ہم بازار میں کس طرح ایک گرہ کو دوکہ دیا جاتا ہے والخدا یہ بھی دوکہ ہی ہے اور والغفلہ اور یود انسان بازر مضروج یہ کہیں نہیں کہش دور یہ کہش نا اللہ تعالی سے ذکر نہیں دور یہ کہش نا اللہ تعالی سے بھی یاد نہیں دور آمازو ساموش نام لہذا اسی طرح سے وَإِخْلَفِ الْوَعْدِ اور وہاں بازار میں جو وعدے کیا جاتے ہیں ان کا پھر توڑا جاتا ہے پچھنے والس وعد پور کرنے اسی طرح سے وَسُوءِ الْمَعْعَامْلَةَ اور بازار میں جتا ہے گھراب گھراب چیز روت چیز آجتے ہیں بازار میں یعنی جو وہاں حرکتیں ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو وہاں سے جادہ سے جادہ آپ کو شیطانی ایکٹیوٹی دکھائی دی جیساً جات کو جادہ کم شیطانی ایکٹیوٹی آمازو ساموش جیسے کہتے ہیں فَهِيَ مَحْلُ أَفْعَلِ شَيْطَان وہاں یہ جگہ وہ ہے جہاں شیطان کے کام ہوتے اَتْتَمْ وَلْغَفْلَةَ وہاں لالچ ہوتی ہے وہاں غفلت ہوتی ہے دین سے دوری ہوتی ہے اچھے اس کے بارے اگر آپ مججد سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے آپ کو کیا ملے گا مساجد میں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں فَلْمَسَاجِدُ مَحْلُ النُزُولِ رَحْمَةِ اللَّهِ مَحْلُ النُزُولِ رَحْمَةِ وَفَضْلِ اور اس کے فضل کا نزول ہوتا ہے لِأَنَّهَا بَيْتُ تَعَحْ کیوں؟ کیونکہ مساجد جو ہے نا یہاں پہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وَالْمَخْصُوصَ بِالذِكْرِ اور یہاں پہ خصوصی طور کس کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے يُقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنِ یہ چمان کیا پرن آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ مساجد میں ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نزدیک پسندیدہ جائش یہ مساجد ربز محبت چیم سے مساجد اور یہ مساجد ربز ناپرچ چیم سے اسواق بازار کیوں؟ کیونکہ مساجد میں يُقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنِ وہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے وَيُنْ شَرُفِيهَا الْعِلْمِ اور وہاں پہ علم کا نشروعشات ہوتا ہے تک چھو دروس لگا تچواز و نسیت ہوا کرنا تو اس سے علم کا نشروعشات ہوتا ہے وَيَجْتَمِئُ الْمُؤْمِنُونَ اور یہاں پہ مومن جمع ہوتے کس لئے؟ مساجد میں مومن کیوں جمع ہوتے؟ نماز پڑھنے کے لئے اتحاد، اتفاق تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وَفِيهَا اس میں کیا اور ہوتا ہے؟ ظَهُورُ شَعَعِرِ الدِّين یہاں پہ دین کے شاعر کا ظہور ہوتا ہے انہیں ازان دی جاتی ہے اکامت دی جاتی ہے نماز باجے مات پڑھی جاتی ہے ایم سوچے کئی میں کس اظہار گا سان؟ اسلام ہوں کس اظہار گا سان وَحُضُورُ الْمَلَائِكَةَ اور یہاں کون حاجر رہتے ہیں؟ ملائکہ کس لئے ہوتے ہیں؟ رحمت برسائنے کے لئے برکت برسائنے کے لئے وَلِحَازَ يُوْتَ اِسْبَانَنْ پَانْ مَسَاجِدًا سے وابست کرو تو یہ حدیث واجئہ ہے اور الحمدللہ یہ واجئہ بھی ہو گیا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ بازار قریب قریب ہو جائے اور بازار کے قریب قریب ہونے کا معنی محفوم ہم نے سمجھ لیا لہٰذا جیدہ سے جیدہ کوشش یہ کرے کہ ہم بازاروں سے دور رہے بیشبیاخت چیز کا صحیح انسان بازاروں پر گونا آؤ تو پھر اس کا دل گرمی نہیں لگتا ہے یہ ہر ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ بگسہ جات کو جدی منچد ہیں پچھے کھانک مسائل پچھے لاغی مسائل تو یوں تھی جات نیابر نیری چوت گسن ایم سن اسرافات چوت کری تبزیر چوت کری فضول کھرچی چوت کری باقی معاملات تو بہتر یہ ہے اس فتن کے دور میں جادہ سے جادہ گھر میں رہا جائے اور بازاروں سے دور رہا جائے بازاروں میں وقت جادہ نہ دیا جائے اور جادہ سے جادہ وقت کن میں دیا جائے اللہ کے مساجد میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں قرآن کی محفلے ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے علمی دین پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے جہاں برکات ہوتی ہے لہٰذا کہ اس پانو پانو بابستی منسکر چلے اتنا کافی ہے سبحانہ کلام و بحمدک اشہدو اللہ الہ الہ انتا استغفرکت وعتو بے لئے